بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے نئی صبح تھی جی عید مبارک تمام میرے بہن بھائیوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو ہو جی عید کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک اور نیا چان بھی ہو آپ لوگوں کو مبارک آپ کے رمضان کی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ایپ کی دیر و ساری خوشیاں آپ کو عطا کریں ہم انیسی کے ساتھ جی vlog کا سٹارٹ کر لیتے ہیں میں جی رات کے ٹائم کچھ بھی نہیں کرتی میں سب کچھ اٹھ کے صبح کے ٹائم ہی کرتی ہوں تو میں جب صبح اٹھی تو میں نے کھیر بھی ریڈی کرنی تھی حلوہ پڑی پہ بنانی تھی اور سب کچھ کرنا تھا کیونکہ بیسکلی میرے جب میں شادی ہو کے اپنے ان لاؤز میں آئی تھی تو وہاں پر میری جو بھابی ہیں جیٹھانی ہے وہ صبح کا ٹائم ہی اٹھاتی تھی ہمیں اور ہم سب جیٹھانیاں میری اور میں ملکے ہم جو ہے وہ کھیر بناتی تھی اور ہم پڑیوں کو تیار کرتے تھے اور ایپ کی تیاری اس طرح سے مل جل کر بہت اچھے سے کر لیتے تھے تو وہ ایک عادت سی ہو گئی یا مجھے تب کی تو مجھے رات میں ریڈی کرنا اچھا ہی نہیں لگتا میں نے صبح ہی اٹھ کے پھر کھیر بنائی حلوہ پڑی بنائی اور یہ سب کچھ مجھے جو ہے عید کے نماز سے پہلے 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 ریڈی کرنا ہوتا ہے کیونکہ میرے ہزپنڈ نے عید کے نماز پڑ کے ڈریکٹ اپنی شاپ پہ ہی جانا ہوتا ہے وہ گھر نہیں آتے تو میرا دل ہوتا ہے کہ وہ جانے سے پہلے ہی ختم دے دیں اور پھر ہی وہ جائیں اور تھوڑا سا جو کچھ بھی انہوں نے کھانا ہے وہ کھالیں کیونکہ پھر مشکل ہو جاتا ہے میں انہیں کیسے دوں تو ویلزی مانو بلی بھی ساتھ اٹھ گئی کیونکہ اس کی ایک روٹین بنی ہوئی تھی سہری میں اٹھنے کی تو اس نے جیسے ہی ماما نے ویسٹر کو چھوڑا تو اس نے کہا کہ جی میں بھی اٹھ جاؤں مجھے بھی آپ کی یاد بڑی ستاری اول سارے کام کیے ختم عید پہ جو ہے نا کام بہت زیادہ ختم نہیں ہوتے اور جو برطن ہوتے ہیں نا ہم لڑکیوں کے لیے ہم خواتین کے لیے تو ہم لڑکیاں نہیں ہیں تو ہمارے وہ برطن تارہ دن نہیں ختم ہوتے پر زندگی والے ہوں کھانے والے اور کھانوں میں اللہ تعالی سب کی برکت دے جب کھانے زیادہ ہوں گے تو برطن بھی زیادہ ہی ہوں گے سب کام کیے ختم اور بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ریڈی کریں تو ساتھی میں نے اپنی بیٹیوں کو ریڈی کر دیا کیونکہ انہوں نے جانا تھا پاہر تو میں نے کہا لیٹس گو آؤٹسائیڈ اور آج میرے آپ لوگوں کے لیے بڑا سپرائز میں نے اپنی بیٹی آپ لوگوں کے لیے کر دیا تو اس سے ریویلنگ کے ساتھ اور ایت گفت کے لیے آپ سب نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائبر ہیں ہونے تو نہیں کہنا لیکن جو سبسکرائبر نہیں ہے وہ جلدے سے میرے چینل کو کرنے سبسکرائب آپ لوگوں کا ایت گفت ہوگا میرے لیے تینکیو پچکو کیا ریڈی اور مانو کو ایسے نارملی طور پر ہی بس گھر میں ساتھ ستھا کر دیا تھا کیونکہ اس نے شام تک اپنی وائٹ ڈریس کو کر لینا تھا گندہ یہاں پر بہت زیادہ کلر فول ڈریسز نہیں ملتے تو جو ملتے ہیں وہی شکران نعمت ہم سمجھ کے پہن لیتے ہیں تو اسے میں نے گھر میں کر دیا تھا ریڈی اور بھائی نے جب اسے دی ایت دی تو یہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور فوراں سے اسے اتنا پتا تھا کہ اس نے ایتی کہاں رکھنی ہے جیسے کہ ساتھ ساتھ ایت کی صبح میں میں کوئی بھی ایت ایسی نہیں ہے میری جب سے میرے پیرنٹس بہت ہوئے ہیں تو میری ایت کی صبح ہو اور میں ان کو یاد کر کے نہ روئی ہوں اور یہ دکھ صرف وہ لوگ جان سکتے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پیرنٹس کو زندگی دے صحت دے اور ان کے سر پر ان کا سایہ سلامت رکھے آمین تو میرے پیرنٹس نہیں ہیں تو اپنے بولتے ہوئے بھی ویل کوئی بات نہیں وہ اللہ نے جنت افریدوس میں جگہ عطا فرمائے تو ان کو میں بہت یاد کرتی ہوں کیونکہ پتا ہے ایت جو ہوتی ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے اور جو مزہ ہوتا ہے وہ سب بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن باکستان میں ایت پہ مجھے اپنے بھائی کا بہت انتظار ہوتا ہے اللہ میں اسے زندگی دے صحت دے خوشان دے اتنی نعمتیں عطا فرمائے اتنی خوشیاں دے کے زندگی دنیا رش کرے آمین اور یہاں پر چلیں وہ اس سسٹم بھی کوئی نہیں ہے پر کوئی بات نہیں فون کال پر ہو جاتی ہے بات تو اللہ تعالیٰ سب کو رکھے خوش اور آباد اب ہم ہو گئے تھے ریڈی اور ہم جا رہے تھے پارک کیونکہ یہاں پر پردیسیوں کی عید ایسی ہے کہ سارا دن اپنے گھر میں کرنا ہے کام شام اور شام کو تھوڑی سی دیر بچوں کو آورتنگ کے لیے پارک میں لے کے جانا ہے اور ساری فیملیز نے پارک میں آنکے مل لینا ہے گیٹ ٹو گیتر ہو جاتی ہے اور عید مبارک بھی ہو جاتی ہے ہم آگئے تھے پارک اور پارک میں تھی کافی رونک بچے ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے تھے اور بچوں کی ہی تو ہوتی ہے عید اور خوشیاں وہ انہوں نے اپنے کلر فل کپڑے اور ایک دوسری کو دکھا رہے تھے اور ایک پیارے پیارے تیار ہوئے ہوئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی وہ خوبصورت لگ رہے ہیں میں نے ان سب سے جب کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو آپ کی ویڈیو بنانے تو وہ کہیں ہم ولوگ دیکھیں گے انٹی ہم ولوگ دیکھیں گے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے چھوٹے بچے زیادہ فین فالنگ میں ہیں وہ بہت شوق سے میرے ولوگز کو دیکھتا ہے وہ جو جو میرا ولوگ بہت شوق سے دیکھتا ہے اور ڈیلی بیسس پر دیکھتا ہے ان سب کا بہت زیادہ شکریہ بچے انچوائے بھی کر رہے تھے بڑے بھی سارے انچوائے کر رہے تھے تو کچھ بچوں کا موڈ بھی نہیں ہوتا نا ویڈیو بنانے کے لیے تو بس جیسی بھی بنی میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ ہم پردیسیوں کی عید کیسی ہوتی ہے اور ہم کیسے کرتے ہیں عید کے سیلیبریشن پاکستان میں تو چلو اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے کی خوشیوں کو کر لیتے ہیں یہاں پر ہماری ایک بہن ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا جی اید کا بہت زیادہ در سا گیفت اس نے درائیونگ لیسن کیا تھا پاس اور درائیونگ سیکھ لی تھی بس بچوں کا جس چیز میں ہونا شوک تو وہ چیز بہت جلدی کر لیتے ہیں بچے انہوں نے جب آکے پارک میں وہ ملی ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کار گیفت کیے تو ہمیں بہت اچھا لگا ہم نے انہوں نے مبارک دی اور ہم بہت ایکسائٹڈ ہو گئے کہ جلدی سے جی گاڑی آئے اور ہم گاڑی کو دیکھیں تو آپی کے آنے کا ہو رہا تھا وہ آپی گئی نہیں تھی پیٹرول دلوان ہے بل آپی کو بہت شوک ہے نا ہے تو چھوٹی میں بچوں کی آپی کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ شوک میں ڈرائیونگ کرتی ہے اور اچھی بات ہم نے بہت جلدی ڈرائیونگ سیکھ لیے ہیں بچوں کے جس چیز میں شوک ہونا وہ وہ چیز بہت جلدی گاڑ لیتے ہیں میں سے میری سب فرینڈز کا بھی بہت تھنکس کہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ ہم لوگوں کو لے سکتی ہیں آپ بنا سکتی ہیں اور دکھا سکتی ہیں کہ ہم پردیس ہی کیسے ایت کو سیلیبرائٹ کرتے ہیں تو آج کا ولوگ میرا تھنکیو میں ہی ہوگا اور اس سب کچھ میں ہی گلر جائے گا ویل جی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتاؤنا کہ آپ لوگوں کو ایڈی کتنی کتنی ملی ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کتنی ایڈی ملی ہے پردیس میں تو ایڈیاں اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی ویل پاکستان میں ایڈیوں کا ہوتا ہے جی مزہ وہ پانچ پانچ اور دیس کہ جب ہماری ایڈ ہوتی تھی تو نوٹ ہوتے تھے اب تو جی پانچ ہزار بھی لوگ لے لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایڈی ہے کم ہزار دو ہزار سے تو بات ہی نہیں بندی نا ہمارے معصوم سے بچے تو پانچ دیس یورو میں بھی ہو جاتے ہیں خوش اور کہتے ہیں کہ ہمیں مل گئی ہے ایڈی تمہیں جو چھوٹی بیٹھی ہے نا وہ تو اتنی پیار سے اپنے پاپا کو کرتے ہیں آپ ہمیں کوئنز بھی دے دیں گے نا تو ایڈی ہو جائے گی ست کے جاؤں میں اپنے معصوم سی گڑھیوں پہ جو اتنی پیاری پیاری باتیں کر کے اپنے پاپا کو کر دیتی ہیں خوش اور مجھے بھی ان پر خوشی بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ کیا معصومیات ہیں نا کیا دور ہے ہمارے بھئی ایسے ہی دور تھے ہماری عید بہت اچھی ہوتی تھی تب وہاں جو ہے میلہ لگتا تھا ہم میلے پیچھاتے تھے اور وہ جو دہجلز کے گٹیوں کے ایسے نوٹ کڑک سے نکلتے تھے ان کا تو اپنے ہی مزا ہوتا تھا نا پرس کو بھر لینا اور میلے پیچھانا اونٹ پر بیٹھنا اور اتنا انجوائے کرنا میرے خیال میں جتنا عیدوں کو میں نے انجوائے کیا کوئی کم ہی شخص ہوگا کہ انجوائے کیا اچھا جو لوگ اونٹ پر بیٹھے ہیں انہیں بتا ہوگا اب میں آپ ذکر کر رہی تھی کہ جن کی بیٹی نے درائیویں گے وہ آگئی تھی میں نے اپنے آپ کا ولاغ میں لینا ہے تو شرماری تھی لیکن کہتی ہے کوئی بات نہیں میں نے بتانا ہے کہ آپ نے لیا گاڑی اور آپ نے ڈرائیویں گ لیسنس کر لیا ہے پاس ہم سب بڑے ایکسائٹڈ تھے اور جب وہ آئیں تو سارے بچے بڑے بھاگتے ہوئے جلگے بچے تھے ایکسائٹڈ کے آپی کی گاڑی دیکھیں آپی نے ڈرائیویں گ کرنی ہے تو آپی کیسے ڈرائیویں گ کر رہی ہیں اور بڑے بھی تھے ایکسائٹڈ جا کے دیکھیں ماشاءاللہ انہیں نصیب کرے اور بہت اچھی کاری ہے ان کی بس ہم پردیسی یہاں پہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور انجوائے کر لیتے ہیں کیا کریں جی دیس سے دور بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے یہی ہیں اپنی جو یہاں پر ہماری فیملیز ہیں اور آیا بہت مزہ اچھا میں اپنی عید کے پہر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا رہی تھی تو میلے پہ ہم نے جانا اور کیمل کی رائٹ کرنا کس کس نے کیمل کی رائٹ کی بہت مزہ آتا ہے بھائی میری اگر کزن ساری دیکھ رہی ہیں تو انہیں بہت کچھ یاد آ جائے گا بھل جی جی کے ساتھ شام ہو رہی تھی اور تھن بھی ہونے لگی تھی تو سب نے کہا پاک کو بائے بائے اور سب اپنے گھر جا رہے تھے تو میں نے کہا چلتے ہیں ہم بھی اپنے گھر اور ہمارے عید کا ولوگ ہو گیا اور امید کہتی ہوں آپ کو آیا ہوگا پسند اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا میری چینل کو سبسکرائب تو فرن سے پہلے کر لیے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور بل کے ایکن کو دبا دیجئے تینکیو